موسیقی اوم نمشیوائی درلپ سامگری کو سبسکرائب کرنے کے لیے سبسکرائب کے بٹن کے اوپر یہاں کلک کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نوٹیفکیشن آپ کو ملے درلپ سامگری کے اصلی گروپ میں شامل ہونے کے لیے ہمیں 9896153833 پر اپنا نام اور اپنی پوٹو بھیجیں ساتھ ہی نکل سے سافدان رہیں درلپ سامگری کی نام سے بہت ساری چینل اور بہت ساری گروپ کھول دی گئے ہیں جیسے کہ درلپ اپائے اتیادی تو ان سب ورجی گروپوں سے آپ اپنے آپ کو سرکشیت رکھئے اور کیول اصلی درلپ سامگری کی گروپ پر شامل ہوں آپ سبھی کو میں ایک آوشک سوچنا دینا چاہتا ہوں یدی آپ کو کوئی بھی ریپلائے میں بولے کہ یہ گروہ جی کا نمبر ہے آپ اس پر کال لگا لیجئے یا پھر آپ کو بولے کہ بیٹا ہم آپ کا کام کر دیں گے اس نمبر پر کال لگائیے تو ایسے لوگوں سے کتابی سمپرک مت کیجئے گا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یا دی کسی نے آپ کو ایسے کمنٹ میں ریپلائے میں یہ لکھ کر بولا ہے کہ بیٹا آپ کا کام یہاں بنے گا یہاں کال کیجئے یا کسی بھی طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس آپ کا کام بنے گا یا انہوں نے کہا ہے میں کسی بھی گروہ کے پاس گیا میرا کام نہیں بنا اور میں فلاں گروہ کے پاس گیا اور میرا کام بن گیا تو ایسے لوگوں سے اپنا رافتہ رکھئے دوری بنا کے رکھئے گا اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یا دی ایسے آپ کو میسیجز آ رہے ہیں تو سمجھدار بنیے ان کو اگنور کریے اور اپنے جیور میں آگے بڑھئے اوم شری پرماتمانے نمہ اوم نمہ شیوائ بہت سمیہ کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ ایک بار پھر میں ایک ویڈیو شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ سبھی کے سمکش کچھ ایسی باتیں بتانا چاہتا ہوں جو آپ کی جیون کو بدل کے رکھتیں گی جو بھی ویقتی جو بھی سادکہ اپنی اچھا پوری کرنا چاہتی ہے یا جو بھی سادکہ اپنی اچھا پوری کرنا چاہتا ہو اس کے لئے یہ سمیں اتی اتتم ہے آپ کو صرف اتنا کرنا ہے آپ کو اپنے ماتھے پہ سفید رنگ کے چندن سے تلک لگانا ہے جسے سفید چندن کہا جاتا ہے جس پرکار سے آپ نے شیولنگ کے اوپر تین ریکھائیں دیکھی ہوں گی تلک کی اسی پرکار سے آپ کو اپنے ماتھے پہ بھرگوٹی کے سمیب آپ کو تلک لگانا ہے اور یہ تلک آپ کے لئے بہت ہی شب رہے گا اس ساون میں آپ کا جیون بھی پریورتن ہو سکتا ہے جو بھی وقتی ایسے تلک لگائے گا اس کو منوانچت اچھا تو ملے گی ساتھ میں دھن ویبھو مان پرتشتہ بھی سب ملے گا یہی اتی اتتم یوگ ہے ان لوگوں کے لئے جو اپنے جیون میں کچھ پانا چاہتے ہیں کچھ آس لگائے بیٹھے ہیں کیونکہ تلک لگائیں اور کس پرکار سے لگانا ہے یہ آپ اپنے گھر کے پاس کسی مندیر میں پنڈیت سے پوچھ سکتے ہیں یا کسی گروہ کے ساندھی میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کی تلک کیسے لگایا جاتا ہے تلک لگانے کی بھی اپنی ویدھی ہوتی ہے نہ کی آپ چندن لیں اور تلک لگا سہی پرکار سے کریں گے تو اوشیہ ہی پریورتن آئے گا دوسری بات جو دھیان دینے والی ہے اس بار ساون میں پانچ سو موار آ رہے ہیں یہ اپنے آپ میں ایک بہت ہی شب شگن ہوتا ہے اور ان کے آنے پر زندگی میں بہت پریورتن آتا ہے ان لوگوں کے جو شیو جی کی پوجہ ارچنا کرتے ہیں اس سو موار یدھی کوئی بھی وقتی کوئی بھی سادک وے سادک یدھی شیو جی کے اوپر ان کے شیولنگ پر جل چڑھاتی ہیں تو ان کی منوانچت اچھا پوری ہوتی ہیں اس میں کوئی سندے نہیں ہے صبح گیارہ بجنے سے پہلے پہلے ان کے شیولنگ پر آپ کو جل چڑھانا ہے اور جل چڑھانے کا جو پاتر ہوگا وہ تامبے کا پاتر نہیں ہونا چاہیے آپ سٹیل کے پاتر سے جل چڑھائیں وہ بہت شب مانا جاتا ہے اور جل چڑھانے سے آپ کی منوکامنا اوشی پوری ہوگی جو لوگ اس ساون بھولے بابا کے ورت رکھ رہے ہیں ان کے لئے بھی میں کہنا چاہوں گا کہ آپ کی پورانی سے پورانی اچھا بھی اس ساون پوری ہو جائے گی کیونکہ اس ساون بہت ہی خاص یوگ بن رہا ہے ان بیکتیوں کے لئے میں کچھ کہنا چاہوں گا جو لوگ بیوہ کے سمبند میں ہمیشہ چنتت رہتے ہیں جس بھی سادک سادک کا بیوہ نہیں ہو رہا بیوہ میں وگ آ رہے ہیں تو اس سوم بار ماں گوھری کی پوجہ ضرور کریں کیونکہ شیو جی نے بھی ماں گوھری شیو جی کی پوجہ کے ساتھ ساتھ ماں گوھری کی پوجہ بھی کرتا ہے تو اتی اتتم یوگ بنتا ہے اور اس یوگ کے اندر بہت زیادہ آپ کو لاب ملتا ہے سب کچھ آپ کو ملنے لگتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جتنا ہو سکے ساتوک بھوجن کریں پیاز لسن آپ کو وشیش کر پوجہ پر دھیان دینا چاہیے اس سے آپ کی ساری منوکامنا پورن ہوں گی اور پرتی دن شیو جی کو جل اوش چڑھائیں اس سے آپ کے پرانے سے پرانے دکھ درد بھی دور ہو جائیں گے اور اس ساون کسی گروی کا ساندھی ضرور لیں اور ان سے پوجہ کی پدھتی جانے کس پرکار سے پوجہ کی جاتی ہے اپنے من سے کچھ بھی نہ کریں کیونکہ آدھی جانکاری آدھا گیان ہمیشہ نقصان پہنچاتا ہے شیو پران کی مانے تو شیو پران کے انوسار بھگوان شیو نے ساون کے مہینے میں ہی مات پاروطی سے بیوہ کیا تھا اور انہیں اپنے پتنی کے روپ میں اپنا یا تھا ساون کے مہینے کا اپنا الگ ہی مہت وہ ہوتا ہے جو لوگ اس چیز کو جانتے ہیں وہ چپ چاپ پوجہ میں لگ جاتے ہیں وہ کسی سے دویش نہیں کرتے کسی کے بارے میں کچھ نہیں بولتے کی اس نے مجھے یہ کر دیا یا فلا نے مجھے وہ کر دیا جیدی آپ اس پرمپتہ پرماتما کے رس میں لین ہونا چاہتے ہیں تو دنیا داری کی باتیں چھوڑیے اور آپ نے کتنی پوجہ ارچنا کی ہے اس پر دھیان دیجئے کیونکہ آپ کے بھیتر جو پوجہ ہوتی ہے اس ہی کا فل آپ کو آگے ملتا ہے نہ کی باہر کی پوجہ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو من لگا کر پوجہ کر نی ہے جتنا ہو سکے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں اور اس کے بعد دیکھیں آپ کی زندگی اوش بدلے گی وہ کسی کو بھی اکیلہ نہیں چھوڑتا ایک کیا اور کیسے چاہیے وہ سب کچھ آپ کو دے گا بشرت آپ بھی اس کا دھیان رکھیں آپ کو اس سوم وار جو چیزیں کرنی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو تلک لگانا ہے جو کی تین ریخائیں ہوتی ہیں سفید رنگ کی بھولے بابا کی شیولنگ پر اسی برکار تلک لگائیں دوسری بات دھیان دینے وال یہ ہے کہ اس مہینے میں آپ اپنی اچھا پوری کر سکتے ہیں کیونکہ بھولے بابا نے پاروطی کو اسی مہینے میں اپنی دھرم پتنی کے روپ میں اپنایا تھا اور ان کی منوکامنا پون کی تھی تو آپ کی بھی یدی کوئی منوکامنا ہے آپ کسی سے پریم پرسنگ میں ہیں تو بھولے بابا سے اس وقت مانگ سکتے ہیں ان کے بھنڈار ہمیشہ آپ کے لئے بھرے رہتے ہیں کبھی کوئی ان کے در سے کھالی نہیں لوٹا اور اپنی اچھا کو پون تہ آپ سروپ دے سکتے ہیں سب باتوں کا سار میں آپ بتانا چاہتا ہوں کہ ساون کے مہینے میں پوجہ پاٹ کچھ ادھک ماترہ میں آپ کریں بھگوان کی طرف اپنا من لگائیں اگر نہیں لگتا تو بھی لگائیں کیونکہ بھگوان شیو نے اس مہینے میں کچھ ایسے وردان دی ہے جو آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دیں گے آپ کی ساری من کام نائک پور جن وقتیوں کو کچھ بھی نہیں آتا ان کے لئے میں بتایا ہے کہ مورتی کے سامنے بیٹھ جائیں اور آنکھیں بند کر کے بھولے بابا کا دھیان لگائیں اور اپنی جو بھی اچھا ہو ان کے آگے پرگٹ کر دیں آپ کو ضروری نہیں ہی کہ آپ بہت بڑی پوجا کریں یا بہت اچھے لیول پر پوجا کریں بہت اچھے سطر پر آپ جیدی سچے من سے پوجا کرتے ہیں اور چھوٹا سا بھوگ بھی لگا دیتے ہیں تو بھولے بابا اسی میں پرسند ہو جاتے ہیں کہا بھی جاتا ہے کہ بھولے کرم ہے وہ کرتے رہیے اس بھولے بابا کی یاد میں رہیے اس ساون کے مہینے میں تو اوشش رہیے ان کی یاد میں اور جو بھی آپ کرم کریں گے اس میں آپ کو سفلتا ملتی جائے جو ورت کرنا چاہتے ہیں وہ اوشش ورت کریں اور جو پوجا پاٹ کرتے ہیں وہ اوشش پوجا پاٹ کریں لیکن اگر آپ کے پاس اتنا بھی سمیں نہیں ہے کہ آپ پوجا پاٹ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان کو دو گھڑی یاد تو ضرور کر یہ جو ساون کا مہینہ چل رہا ہے اور اس میں بہت پرسن ہو جاتے ہیں جو ان کے لیے پوجا ارچنا کرتے پوری ہوگی اور پوجا ارچنا ضرور کر جی اس مہینے میں بہت کچھ ایسا ہے جی میں اس ویڈیو میں آپ بتاؤں گا تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اس لئے میں آپ کو سار بتا رہا ہوں کی آپ کو کیا کرنا چاہیے اس مہینے میں دل کھول کے مانگیے اور دل کھول کے بھولے بابا کی پوجا کریے ان کے بھجن اوشے سنیے صبح اٹھتے ہی ساتھ ان کے بھجن سے اپنے دن کی شروعات کریے اور رات کو جب آپ سوتے ہیں تو بھی ان کے بھجن سنتے ہوئے سوئیے جی ایسا آپ کریں گے تو آپ کے جیون میں جو بھی آپ کے اچھا ہیں وہ پورن ہونے لگ جائیں گے آپ کر کے دیکھئے گا آپ کو پرنام سامنے نظر آئیں گے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور جو کچھ بھی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کے مادیم سے پوچھ سکتے ہیں وات سپ نمبر پر اب آپ وات سپ کر ہم س سمپرک ساد سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب جرور کریے گا اور جتنا ہو سکے شیئر کریے گا اوم نمش شیو شیو شی